السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزید سامین اکرام الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء اکرام کو ان سنگین حالات میں ہمارے علماء اکرام نے امت کے لئے شریعت کو سامنے رکھ کر امیر شریعت نے اور علماء اکرام نے ایک گنجائش نکالی ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حکومت کے جو قوانین آئے ہیں وہ بھی انسانی صحت کے تحفظ کے لئے آئے ہیں اور طبی مد نظر سے میڈیکل پوائنٹ آف یو کے اعتبار سے یہ ایک سنگین بہران جو آ رہا ہے ایک بڑی کلامٹی اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ کتنی بڑی کلامٹی آ رہی ہے ایسی بیماری گزشتہ سو دیڑ سو سالوں میں نہ سننے میں آئی نہ دیکھنے میں آئی اور اس کا نقصان یہ کوئی موہم چیز نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے مختلف ملکوں میں کیا حالات گزرے ہیں ہم سب ان چیزوں سے واقف ہیں اس وقت انڈیا میں یہ سٹیج ٹو میں چل رہا ہے سٹیج ون باہر سے بیماری لے کر کوئی ملک کے اندر آتا ہے سٹیج ٹو اس ملک کے اندر جو بیماری لے کر کے آیا اپنے ساتھ رہنے والوں کو وہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس سٹیج میں کنٹرول کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اس راستے کو اختیار کریں گے تو یہ بیماری کنٹرول بھی ہوگی اور انشاءاللہ نقصان سے بھی بچ پائیں گے اور نقصان کو کم کر پائیں گے اور خدا نہ خواستہ اس میں اگر بے احتیاطی ہوگی تو نقصان بہت زیادہ ہو جانے کا اندیشہ ہے دو باتوں کا احتمام کرنا ہے مساجد میں زیادہ تعداد میں لوگ جمع نہیں ہوں گے علماء کرام نے اور امیر شریعت نے کہہ دیا لیکن باہر بھی جمع نہیں ہونا چاہیے دو باتوں کا خیال رکھنا ریسٹرکٹڈ مومنٹس نو گیادرنگ اس پوری بیماری کو کنٹرول میں لانے کے لیے یہ دو باتوں کا اگر خیال رکھیں گے ریسٹرکٹڈ مومنٹس گھر سے باہر جب تک شدید ضرورت نہ ہو اس وقت تک باہر نہیں نکلنا خود بھی گھر کے اندر رہنا اپنے بچوں کو بھی گھر کے اندر رکھنا اور مجبوری کے درجے میں گھر سے باہر نکلنا اس لیے کہ جو آدمی چلتا پھرتا رہے گا اس کو پتا بھی نہیں چلتا وہ بیماری پھیلاتا رہے گا اس لیے کہ جراسیم جسم کے اندر ہوتے ہیں دس دن کے بعد اس کے سمٹمز جاری ہونا شروع ہوتے ہیں تو دس دن تک اس کے اندر جراسیم ہوتے رہتے ہیں وہ پھیلاتا بھی رہتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا ایک ایک آدمی ہزار ہزار دو دو ہزار لوگوں کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے اس لیے مومنٹس کو ریسٹرکٹڈ رکھنا جتنا کم ہو سکے اتنا گھر کے باہر نکلنا اور دوسرا کسی قسم کی کوئی گادرنگ نہیں کرنا لوگ جوانی ہونا اس لیے کہ جمع ہوں گے تو پھر یہ چیز پھیلے گی اس کو انگلیزی میں کہتے ہیں فیزیکل ڈسٹنس جسمانی اعتبار سے ذرا دوری کم از کم ایک میٹر کی رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے حفاظت ہو جائے گی ورنہ ہمارے خصوصیت سے بینگلور شہر کے اندر ہمارے پاس اتنی تیزی سے یہ چیز پھیل کہی ہے ایک کروڑ کی آبادی میں اگر دس پرسنٹ لوگ بھی انفیکٹڈ ہو گئے تو وہ دس لاکھ کی آبادی ہے اور دس لاکھ کی آبادی میں سے اگر ٹین پرسنٹ بھی کرٹیکل کنڈیشنز کو چلے گئے یعنی آئی سیو کیر وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑ گئی دس پرسنٹ بھی اگر چلے گئے تو ایک لاکھ کی آبادی ہوگی اور ہمارے پورے بینگلور شہر کے اندر اس وقت ایک لاکھ وینٹی لیٹر نہیں ہیں پورے بینگلور شہر کے اندر تقریباً سات سو وینٹی لیٹر ہیں حکومت اور کوشش کرے گی تو ہو سکتا ہے دو ہزار وینٹی لیٹر ہو جائیں لیکن ایک لاکھ وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑے گی اور جو پیشنٹ وینٹی لیٹر کے اندر چلا جاتا ہے ایٹی فائی پرسنٹ آف دے ٹائمز وہ واپس نکل نہیں پاتا اور یہ بیماری جو ہے پھیلتی جائے گی اس لیے سب سے آجزانہ درخواست ہے اتنا بڑا فیصلہ امیر شریعت نے لیا کہ مسجدوں میں گیادرنگ کو کم کر دیا تو ہم کو بازاروں میں بھی گیادرنگ نہیں کرنا ہے گلی کوچوں میں بھی گیادرنگ نہیں کرنا ہے اور اس لیے کہ جی گھر میں نہیں لگتا باہر آکر کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہیں گے تو غیر محسوس طریقے سے ہم اپنی بیماری دوسروں کو لگاتے رہیں گے دوسروں کو تکلیف پہنچانا سب سے بڑی بیدینی ہے چاہے غیر محسوس طریقے سے ہی ہو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اور خود کو بھی تکلیف میں ڈالنا یہ بھی بہت بڑی بیدینی ہے خود کو بھی تکلیف سے بچانا دوسروں کو بھی تکلیف میں اور جان کے خطرے میں ڈالنے سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو گھروں میں محدود رکھنا مومنٹس کو رسٹرکٹڈ رکھنا اور دعاوں میں لگے رہنا آمال میں لگے رہنا دعا بہت بڑی طاقت ہے جہاں دعا کام نہیں کرتی جہاں تدبیریں نہیں کام کرتی جہاں ڈاکٹر حضرات ہاتھ اٹھا دیتے ہیں وہاں دعائیں الحمدللہ کام کرتی ہیں تدبیر کو اختیار کر کے دعاوں کا بھی احتمام کریں صدقے کا بھی احتمام کریں گے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے انشاءاللہ ہم سب کو نکالیں